اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی کوکلی ریڈی ہونے والی لہور کے مشہور ریزوان برگر کی رانی ہانڈی جو بہت ہی کم انگریڈنس کو یوز کرتے ہوئے اور جھٹ پٹ سا ریڈی ہو جاتی ہے اگر اچانک سے کوئی مہمان آ جائے تو سب سے کوک اور دلیشیس بننے والی یہ ریسیپی ہے جو بہت ہی کم انگریڈنس کو یوز کرتے ہوئے ریڈی ہو جاتی ہے سب سے پہلے ایک پین میں آئل ڈال کر اس میں انین ڈالیں اور ان کو اچھی طرح سے براؤن کریں ہمیں اتنا براؤن کرنا ہے کہ انین اپنا ہلکا سا کلر چینج کر لیں جب یہ کلر آ جائے تو ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے بلینڈر میں ڈال کر اور دوبارہ سے اس کو آئل میں آئٹ کریں گے یہ انین پیسٹ ہے اور اس کو ایک بار پھر سے اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اس کے بعد روزٹ کیے ہوئے کاجو اور گارلک کا پیسٹ آئٹ کریں گے اور ان کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے کاجو بلکل آپشنل ہے لیکن کافی اچھا یہ ٹیکسٹر دیتے ہیں اس کا فلیور زرہ اچھا ہو جاتا ہے آئٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں جو اس میں چکن آئٹ کروں گی وہ بونلے سٹرپس میں ہے آپ دوسرا مہرڈی والا چکن بھی اس میں آئٹ کر سکتے ہیں صرف 5-6 انگریڈینٹس یوز کر کے ہماری یہ ریسیپی ریڈی ہو جائے گی چکن کا جیسی کلر چینج ہو جائے گا بہت اچھا سے ٹینڈر ہو گیا ہے ہم اس میں باقی کی چیزیں آئٹ کر دیں گے تھوڑا سا اس میں کیومن آئٹ کریں گے لیکن اس کو سائٹ پہ آئل میں آئٹ کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے اس کے بعد تھوڑا سا سالٹ آئٹ کریں گے اور بلیک پیپر آئٹ کر دیں گے اس میں کوئی بھی اور چیز یا کوئی بھی پیپر ہم اس میں آئٹ نہیں کریں گے صرف نمک اور کالی مرچ میں ہم اس کو کوک کریں گے بہت ہی ایزی پیزی اور کھیک بننے والی یہ ریسیپی ہے اگر جلدی سے کوئی گیسٹ آپ کے گھر آ جائے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں ٹین منٹس میں یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اور اس کا جو فلیور ہے وہ بھی بہت ہی کریمی اور مزیدار قسم کا آتا ہے اب ہم اس میں کریم آئٹ کر دیں گے ہاف کپ کریم لیا ہے میں نے اور فلیم کو ہم لو کر دیں گے لو فلیم پر اس کو کوک کریں گے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ بلک میں نہ جائے جب بھی کوئی بھی وائٹ چیز ایڈ کریں تو فلیم ہمیشہ لو کر کے ایڈ کریں اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کریں گے اچھی طرح سے اس کو بھی کوک کر لیں گے گھی اوپر آنا شروع ہو گیا یہ اچھی طرح سے کوک ہو گیا بس ہم ایک اچھے سا ٹیکسچر کا ویٹ کریں زیادہ کریمی سا اور تھک سا ٹیکسچر آتا ہی ہم اپنی فلیم کو آف کر دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا ٹیکسچر آنا شروع ہو گیا ہے کلر دیکھیں کتنا پیارا سا آ گیا ہے بس اس کے بعد ہم اس میں ہری مرچیں اور دھنیا ایڈ کر دیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لئے مزید دم لگا دیں گے بہت ہی مینمم انگویڈینٹس کو یوز کرتے ہوئے اور ڈیلیشیس سی کریمی ہانڈی ہمارے پاس ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ اس کو ون ٹیم ٹرائے کریں گے تو اب اس کو دوبارہ ضرور بنائیں گے یہ بہت ہی قوک بننے والی بہت ہی ڈیلیشیس ریسیپی ہے موسیقی